موسیقی اسلام علیکم دوستو آج ہم سالف کریں اگزامپلز آف یونٹو آج کی لیکچر میں ہم ہوں اگزامپل لمبر ون سے لے کر فائف تک سالف کریں گے سب سے پہلے میں سالف کرتا ہوں اگزامپل ٹو پوائنٹ ون اگزامپل ٹو پوائنٹ ون سیز دیٹ ریپریزینٹ ای فورس آف ایٹی نیوٹن ایکٹنگ ٹوارڈز نارت آف ایسٹ یہ کہتا ہے کہ ایک فورس ہے جس کا مگنیچوڈ ایٹی نیوٹن ہے یہ عمل کر رہی ہے کسی اپجٹ پہ ٹوارڈز نارت آف ایسٹ یعنی نارت آف ایسٹ کے درمیان عمل کر رہی ہے تو اس کو ہم نے کوارڈینیٹ سسٹم میں ریپریزینٹ کرنا ہے یا ہم کہتا ہے کہ ویکٹر فارم میں ہم نے اس کو ریپریزینٹ کرنا ہے تو اس فورس کو ریپریزینٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ڈرا کریں گے کوارڈینیٹ سسٹم جیسے کہ یہ ایک کوارڈینیٹ سسٹم ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو لیبل کرنا ہے یعنی یا تو ہم ایکس وائی زیٹ یہاں پہ لیکنگے یا نارت اسٹ ویسٹ لیکنگے تو میں لکھتا ہوں یہاں پہ کہ یہ جو ہے ایسٹ ہے یہ نارت ہے یہ ویسٹ ہے اور یہ ساتھ ہے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ایٹی نیوٹن کے لیے ہم نے سکیل بنانا ہے فورس جو ہے وہ ایٹی نیوٹن ہے ایٹی نیوٹن تو چونکہ اس ایٹی نیوٹن کو ہم یہاں پہ ڈرا نہیں کر سکتے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے ایک سکیل بنانا ہے تو سکیل ہم یوں بناتے ہیں کہ میں سپوس کرتا ہوں کہ ون سنٹی میٹر is equal to ٹوانٹی نیوٹن تو فور سنٹی میٹر جو ہے it will become equal to ایٹی نیوٹن تو یہ ہم نے ایٹی نیوٹن کو فور سنٹی میٹر پہ ریپلیس کیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک سکیل لینا ہے چونکہ اس فورس کی ڈیریکشن نارت ایسٹ ہے تو ہمارے پاس یہ کوارڈینیٹ بن رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے سکیل رکھنا ہے اور سکیل کے مطابق فور سنٹی میٹر پر ہم نے ایک ہوں لائن لگانا ہے یہاں پہ فار ایزامپل یہاں سے لے کر یہاں تک فور سنٹی میٹر ہے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس آریجن اور اس پوائنڈ کو آپس میں ہم نے ملانا ہے تو یوں ہم اس کو ملا لیتے ہیں تو یہ فار ایزامپل فور سنٹی میٹر ہے اور پھر چونکہ آپ سکیل کے مطابق یہاں پہ لائن لنگ آئے گے تو آپ نے یہاں پہ ایرو کا نشان بھی لگانا ہے تو یوں ہم نے ایٹی نیوٹن کو ریپریزینٹ کیا ہے کوارڈینیٹ سسٹم میں یا ویکٹر کی فارم میں اور یہ ایٹی نیوٹن جو ہے ایٹی اس ایکول ٹو فور سنٹی میٹر تو یہ ہمارے پاس ریکوائر ریپریزینٹیشن ہے ایٹی نیوٹن فورس کا اب میں سالف کرتا ہوں ایگزامپل نمبر ٹو پوائنٹ ٹو کو ایگزامپل نمبر ٹو پوائنٹ ٹو سیز دیٹ ایس پرنٹر کمپلیٹس ایٹس ہنڈر میٹر ریس ان ٹویل سیکنڈ فائنڈ ایٹس ایوریج سپیڈ یہ کہتا ہے کہ ایک سپرنٹر ہے سپرنٹر ایک گھاڑی ہے جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہنڈر میٹر کا ریس ہے وہ کمپلیٹ کر رہا ہے ٹویل سیکنڈ میں تو ایس پرنٹر کی ایوریج سپیڈ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو ایوریج سپیڈ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں لیکھتا ہوں گیون ڈیٹا اور ہم سے جو ریکوائرڈ ہے گیون ڈیٹا میں جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ڈسٹنس ہے which is equal to 100 میٹر اور ٹائم جو ہے وہ ٹویل سیکنڈ ہے ہم سے جو ریکوائرڈ ہے یعنی جو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہ ہے ایوریج سپیڈ تو ایوریج سپیڈ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایکویشن ہے کہ ایوریج سپیڈ is equal to total distance covered اس کو میں اس سے ریپریزنڈ کر رہا ہوں total distance کو اور total time taken تو یہاں پہ اس کی value جو ہے وہ 100 میٹر ہے اور time کی value جو ہے وہ 12 سیکنڈ ہے تو جب ہم 100 کو 12 پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس ایوریج سپیڈ کی value جوائے گی it will be equal to 8.33 میٹر پار سیکنڈ تو سپرنٹر کی ایوریج سپیڈ یہ ہوگی وہ 8.33 میٹر پار سیکنڈ ہوگی اب میں سالف کرتا ہوں example 2.3 کو example 2.3 says that a cyclist completes half round of a circular track of radius 318 میٹر in 1.5 minutes find its speed and velocity یہ کہتا ہے کہ ایک circular track ہے for example یہ ایک circular track ہے ایک circular track کا radius جو ہے یعنی یہاں center سے لے کر یہاں تک جو distances کو ہم radius کہتے ہیں یہ equal ہے r is equal to 318 میٹر ہے تو cyclist کیا کرتا ہے کہ half round half round بن رہا ہے یہاں سے اگر اس کو میں point b کہوں اور اس کو میں point a کہوں تو اس point a سے لے کر b تک distance کو half round کہتے ہیں تو یہ half round ہو گیا تو یہ half round جو ہے وہ 1.5 minutes میں complete کر رہا ہے تو اس cyclist کی speed اور velocity ہم نے find out کرنی ہے تو speed اور velocity کو find out کرنے سے پہلے میں لکھتا ہوں given data اور ہم سے جو required ہے given data میں ہمیں دیا گیا ہے radius of circular track which is equal to 318 میٹر time to complete half round یعنی t is equal to 1.5 minutes اور اس 1.5 minute کو ہم نے convert کرنا ہے سیکنڈ میں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ 1.5 کو ہم نے multiply گرنا ہے by 60 کیونکہ 1 minute میں 60 seconds ہوتے ہیں تو we will get 90 seconds اور ہم سے ہم سے جو required ہے وہ speed اور velocity speed کو ہم نے find out کرنا ہے اور velocity کو ہم نے find out کرنی ہے تو speed کو find out کرنے کے لئے ہمارے پاس equation ہے کہ v is equal to total distance s divided by total time یعنی t دیکھو دوستو یہ circular path ہے تو circular path پہ distance کو find out کرنے کے لئے ہمارے پاس equation ہے s جو ہے it is equal to circumference of the circle اور circumference of the circle جو ہے it is equal to 2 pi r چونکہ یہاں پہ half circle ہے تو s کو میں divide کرتا ہوں by 2 تو 2 pi r divided by 2 تو یہاں پہ distance ہو جائے pi r تو یہاں پہ میں s کی جگہ لگتا ہوں pi into r divided by t تو pi کی value جو ہے it is equal to 3.14 اور r جو ہے it is equal to 318 meter اور time جو ہے it is equal to 90 seconds تو this will become equal to 999 meter جب ہم 3.14 کو multiply کریں by 318 پہ تو ہمارے پاس 999 آ جائیں گے تو اس کو میں divide کرتا ہوں بھائی 90 seconds تو جب 999 کو 90 پہ ہم divide کریں گے تو ہمارے پاس speed کی value ہے it will be equal to 11.1 meter per second سپیڈ کی جو value ہے along this path it will be equal to 11.1 meter per second اب ہم نے کیا کرنا ہے velocity کو find out کرنی ہے تو velocity کیلئے ہمارے پاس equation ہے velocity is equal to displacement یعنی it is a vector quantity تو displacement divided by time it is equal to velocity دیکھو دوستو اگر ہم اس journey کو دیکھیں یہ distance ہے اس path پہ اگر ہم جائے تو displacement کی ہمارے پاس definition ہے شارٹیز distance between two points تو اگر ہم اس کو دیکھیں شارٹیز distance a سے لے کر b تک ہے یہ straight line ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تو یہاں پہ displacement جو ہے 2 r کے مرامر ہے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ 2 r divided by t تو یہاں پہ میں values put کروں گا 2 multiplied by r کی value جو ہے وہ 318 meter ہے اور time جو ہے وہ 90 seconds ہے تو it will become equal to 636 divided by 90 اوپر جو میٹر ہے اور نیچے second ہے تو جو ہم اس کو آپس میں divide کریں گے تو velocity کی value جو ہمارے پاس آئے گی it will be equal to 7.07 meter per second تو یہاں پہ velocity کی value ہوگی وہ یہ ہوگی اب میں سارف کرتا ہوں example number 4 کو example number 2.4 says that a car starts from rest its velocity becomes 20 meter per second in 8 seconds find its acceleration یہ کہتا ہے کہ ایک car ہے جو start میں rest میں ہوتا ہے جب rest میں ہے تو اس کی initial velocity 0 ہوتی ہے تو جب وہ motion شروع کرتا ہے تو اس کی final velocity بن جاتی ہے 20 meter per second اور کتنے time میں وہ 8 second میں اس کی velocity 20 meter per second بن جاتی ہے تو اس کی acceleration ہم نے find out کرنی ہے تو سب سے پھلے میں لکھتا ہوں given data اور ہم سے required ہے given data میں ہمیں دیا گیا ہے initial velocity vi which is equal to 0 meter per second کیونکہ پہلے car rest میں ہوتا ہے اور final velocity 20 meter per second اور time 8 seconds ہم سے مانگا گیا ہے acceleration تو دوستو according to the definition of acceleration a is equal to rate of change in velocity velocity میں change کو ہم acceleration کہتے ہیں divided by time change in velocity per unit time is called acceleration اور یہاں پہ delta v جو ہے it is equal to v f minus v i تو it will become equal to t2 minus t1 تو اس کو میں لکھتا ہوں کہ vf minus v i divided by t1 جو ہے 0 ہے تو نیچے میں لکھتا ہوں t2 اور d2 کی جگہ میں simply t لکھتا ہوں تو یہاں پہ میں values put کروں گا تو acceleration جو ہے it will become equal to final velocity جو ہے و 20 meter par second ہے اور initial velocity جو ہے وہ 0 ہے تو 20 meter par second یہاں پہ میں unit بھی لگتا ہوں meter par second اور نیچے ہمارے پاس time ہے time وہ 8 seconds ہے تو اس کو میں لگتا ہوں کہ acceleration this will become equal to 20 meter par second divided by 8 seconds تو جب میں 20 کو 8 پہ divide کروں گا تو میرے پاس value آئے جائے گی 2 point 5 اور unit آئے جائے گی یہاں پہ meter ہے par second ہے اور نیچے بھی second ہے تو یہ ہمارے پاس آئے گا meter par second square تو acceleration کی value ہے it is equal to 2 point five meter par second square اب میں solve کرتا ہوں example 2 point five کو example 2 point five says that find the retardation produced when a car moving at a velocity of 30 meter par second slows down uniformly to 15 meter par second in five seconds یہ کہتا ہے کہ car ہے اس کی initial velocity 30 meter par second ہے لیکن اس کو velocity کم ہو رہی ہے تو 5 second کے بعد اس کی velocity بن جاتی ہے 15 meter par second تو deceleration یا retardation یا negative acceleration کو find out کریں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب velocity میں changes آتے تو اس کو acceleration کہتے ہے اور اگر changes اس طرح ہے کہ velocity decrease ہو رہی ہے تو پھر اس قسم کی acceleration کو ہم retardation کہتے ہیں تو دیکھو یہاں پہ پہلی initial velocity 30 meter پر سے گرنا ہے اور final velocity 15 meter پر سے گرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ velocity decrease ہو رہی ہے تو جب velocity decrease ہو رہی ہے تو retardation will be produced یعنی negative acceleration will be produced تو ہم نے acceleration کو find out کرنا ہے تو acceleration کو find out کرنے کیلئے سب سے پہنے میں لکھتا ہوں given data اور ہم سے جو required ہے given data میں ہم دیا گیا ہے initial velocity vi is equal to 30 meter out کرنا ہے وہ acceleration ہے یا retardation ہے retardation کو ہم نے find out کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ ہم equation of acceleration کو use کریں کہ acceleration is equal to delta v divided by delta t delta v equal vf minus vi اور delta t کی جگہ میں t لگتا ہوں کیونکہ initial time جو ہے وہ zero ہے اور final time five seconds ہے تو یہاں پہ میں values put کروں گا تو acceleration جو ہے it will become equal to vf جو ہے و 15 meter per second ہے اور vi جو ہے 30 meter per second ہے اور نیچے time ہے اور time جو ہے وہ five seconds ہے تو یہاں سے ہمارے پاس value آجائے گی acceleration will be equal to minus fifteen meter per second اور نیچے five seconds آجائیں گے تو جب fifteen کو ہم five پر divide کریں گے تو ہمارے پاس acceleration کی value آئے گی minus three meter per second square تو یہاں پہ negative sign it shows the retardation یعنی negative acceleration کو show کر رہے تو یہ ہمارے پاس retardation کی value ہو گیا تو یہ ہم نے self کی ہے example number one سے لے five تک thank you